کوئی مجھے آج تک ایسا نہیں ملا کہ جو محتاج نہ ہو اللہ سمت اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے بلکہ اس کائنات میں جو چیز بھی پائے جاتی ہے وہ تو اس کی محتاج ہو سکتی ہے لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اپنی زندگی کا آپ معمول بنا لیجئے کہ صبح سے لے کے شام تک دن سے لے کے رات تک فرس ڈی آف ڈا ویگ سے لے کے انڈ ویگ تک مہینے سال اور اپنی پوری زندگی ایک اپنا معمول بنا لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے باتیں کرنی ہے دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پتہ کونسا گریٹ دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادواہو العبادہ کہ یہ جو دعا ہے نا یہی تو عبادت ہے یہ دعا جو ہے یہی تو عبادت ہے اور پھر اس کی اتنی تعقید آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے نہیں مانگتا وہ غرور کرتا ہے وہ تکبر کرتا ہے اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسانوں سے ہم مانگتے ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جب اللہ سے نہیں مانگتے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ کے بارے میں میرے بارے میں آپ سے پوچھے نا کہ what about اللہ سبحانہ وتعالی تو ان سے کہہ دینا کہ وہ تو تمہارے قریب ہیں یہاں تک بتایا کہ وہ تمہارے گوڑوں کی گردنوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اور جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہوں میرے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اونچہ سنتے ہیں نیچہ سنتے ہیں پس سنتے ہیں بلندیوں پر سنتے ہیں کس طرح سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جیسے بھی پکارے ہیں اونچہ پکارے ہیں نیچہ پکارے ہیں پست پکارے ہیں آواز میں پکارے ہیں وہ تو آنسوں کی زبان سے بھی آشنا ہے وہ تو سسکیوں کے اندر جو آہو بکا ہوتی ہے وہ تو اس سے بھی باقی ہے وہ جو سجدوں میں چپکے چپکے اپنے دل کی زبان سے جب تم بات کرتے ہو وہ تو دل کی خاموشیوں کو بھی جانتا ہے وہ تمہاری خاموشیوں میں جو چیخ و پکار ہوتی ہے وہ تو اس سے بھی واقف ہے وہ تو محض اللہم کہنے سے یعلمون ما فی الصدور وہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو پناہ ہیں جو تمہاری زبانوں کے اوپر بھی نہیں آتا وہ تو اس سے بھی عاشنا ہے صبح اٹھے تو کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آج دن خوبصورت ہو جب سواری میں ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہماری حفاظت فرمائیے جب کلاس میں آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میرا علم نافع بنا دیجئے جب مرد و زند کا اختلاط ہو تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی مجھے میری نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے والدین پریشان ہو تو والدین کے لئے دعا کریں بچے پریشان ہو تو بچوں کے لئے دعا کریں ساتھ اکرام کے لئے دعا کریں پوری دنیا کے لئے دعا کریں قوم کے لئے دعا کریں ملت کے لئے دعا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ اکبال کہتے ہیں کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اے غافل کبھی اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھ وہ تجھے باتوں کا جواب نہ دے تو پھر کہتے ہیں تو کسی غافل الہ کو نہیں پکار رہا ایک صاحب دعا کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی پنتالیس کروڑ ڈلین ڈالر چاہیے میرے جیسے کسی کم اعتقاد نے پوچھا کہ Do you know how much is پنتالیس کروڑ ڈلین ڈالر تو اس نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ یہ پنتالیس کروڑ ڈلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں لیکن میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ خوب جانتا ہے کہ پنتالیس کروڑ ڈلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں یقین سے مانگیں اور باتیں کریں دعا دعا ہوا العبادہ یہ تو عبادہ چپکے چپکے دل ہی دل میں باتیں کریں اور کون ایسا شخص ہے جو اس وقت مصیبت میں مبتلا نہیں ہے کون ایسا شخص ہے جس کو حاجت نہیں ہے کون ایسا شخص ہے جس کو ضرورت نہیں ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہ ایمان تو پیدا کرو جب قرآن پڑھو گے تو اللہ کا علم آئے گا اللہ کا عرفان حاصل ہوگا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور پھر اس رب کو جیسے چاہو گے منالو گے جیسے چاہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دعا بھی ایک عجیب معاملہ ہے یہ لصب بہانوہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ جلد بازی نہ کرے تو میں اسی ساری دعائیں قبول کرتا ہوں صحابہ نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہے تو فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ یہ دعائیں مانگتا ہے اور اس کے بعد تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شکی شخص کی دعا سنتے بھی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو یہاں تو وہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے دوسرا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور اس کی دعا فوراں قبول نہیں ہوتی تو اس کی دعا آخرت کے لئے زہیرہ کر دی جاتی ہے اور تیسرا یہ کہ اگر آخرت میں وہ زہیرہ نہیں ہوتی تو اس کی کسی آنے والی مسیبت کے آگے اس کو رکاوٹ بنا دیا جاتا ہے اب آپ تصور کیجئے کہ حشر والے دن جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہ یہ آپ کے عامال اور انسان کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ تو میرے عامال نہیں ہیں میں نے تو کبھی نہیں کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ میرے بندے یہ وہ عامال ہیں کہ جو تو دعائیں کیا کرتا تھا اور میں تیری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تھا تو وہ میں نے سب تیرے آخرت میں تیرے لئے جمع کر رکھی ہیں جا اور جنتوں میں اونچی مسندوں پر جا کے بیٹھ جاؤں انسان اس دن حسرت کرے گا کہ اللہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کچھ مجھے آخرت میں اس کا عجر و ثواب مل جاتا ہے یہ ہے میرا اللہ کہ جس سے آپ باتیں کریں گے چپ کے چپ کے گریہ زاری کریں گے اپنے دل کا حال اپنے دل کا احوال بیان کریں گے اپنے احساسات کیفیات جذبات جب بیان کریں گے تو میرا اللہ سنتا بھی ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے ہو آج بھی براہیم کا جو ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گولستان پیدا تو میرے دوستوں بھائیو بزرگو اللہ سے چپ کے چپ کے باتیں کرنا زندگی کا معمول بنا لیشے اس کے لئے ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا افضل ہے چل رہے ہیں تو آپ دل میں دعا کرتے رہیں اور دعاوں کے درجات ہیں یعنی مثلا آپ دیکھیں کہ قرآن بھی دعا ہے do you know شاہب علی اللہ دیل بھی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی دعا مانگوں اور قرآن اس کی دعا مانگنے میں مانے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بن مانگے اس کی وہ دعایں پوری کر دیتا ہے کہ جو وہ مانگنا چاہتا ہے لیکن قرآن نے ان کو اس دعاوں کو مانگنے سے روکے رکھا ہے آپ کی وہ دعایں جو آپ کی زبان پہ بھی نہیں آئیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی آپ کی دعایں قبول فرمانے ہیں پھر جب دوسرا دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں وہ تو دعا ہے پھر تیسرا آپ صبح اٹھے ہیں الحمدللہ اللہ ذیہیانا بعدما آماتنا وائلہی نشور یہ دعا بھی ہے شکر بھی ہے میری L5 ڈسک سلپ ہو گئی تھی اور 2013 سے لے کے 2016 تک شدید کر میں رہا اور یہاں تک خیال آتے تھے کہ میں خودکوشی کرلوں یہ میں پین ساری زندگی برداشت نہیں کر سکتا شفاہ انٹرنیشنل سے آپریٹ بھی ہوا میں نے کہا کہ جی ٹھیک نہیں یوں نے کہا آپ کی کمر کا مسئلہ نہیں آپ کے برین کا مسئلہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے کمر کا مسئلہ تھا آپ نے سائیکی پرابلم بھی مجھے کر دی لیکن وہ مسئلہ دعا کے ساتھ حل ہوا واللہ ہے وہ مسئلہ دعا کے ساتھ حل ہوا میں نے اللہ کے ساتھ گڑ گڑا کے رو کے گریہ زاری کر کے اور اپنے اساتح اکرام بزرگوں سے کہا کہ میرے لئے دعا کرے اور لٹرلی تب تک میں تمام علاج و معالج چھوڑ چکا تھا تو یہ اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے اور مانگ کی سرے ہیں یہ تو دیکھیں وہ اس سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانوں میں کسی طرح کے کوئی کمی نہیں ہے ایک صاحب جا رہے تھے تبلیغی جماعت والے تھے اور ایک سال کے لئے وہ بیرون جا رہے تھے اور بیرون جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو فخریہ انداز میں کہا کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک سال کے لئے میں بیرون جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم تو دہی بلے نہیں لگاتے تو انہوں نے کہا کہ میں دہی بلے لگاتا ہوں میرا اللہ تو دہی بلے نہیں لگاتا اب مانگ کس سے رہے ہیں اور یقین کے ساتھ مانگی ایک بچے دعایہ استسکہ ہونے جا رہی تھی بارش نہیں تھی اور بارش نہ ہونے کے سبب سے جو ہے وہ کہا سالی سے جانور اور انسان ہر دو موت کے قریب ہوا چاہ رہے تھے اور سارے لوگوں کو حکم ہوا کہ میدان میں چلیئے دعایہ استسکہ کرنی ہے اور جب وہ میدان کی طرف جا رہے تھے تو ایک بچے کو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھتری ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہیمبریلہ لے کے کدھر جا رہے ہیں یہاں کہہ سالی سے بچے انسان جانور سب مر رہے ہیں اور یہ آپ چھتری لے کے کدھر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو کیا میں بارش میں بھیگتا ہوا ہوں گا تو that's why I'm carrying my umbrellas جب دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے دعاوں کی قبولیت کے وقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمع والے دین اثر سے مغرب کے درمیان ایک گڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ دعاوں کو قبول فرماتے ہیں فرمایا کہ تحجد کے وقت ابھی تو ہم خود اللہ کے پاس جاتے ہیں لیکن اس وقت تحجد کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ کے جو بیماریوں سے نجات چاہتا ہے جو کرزوں سے نجات چاہتا ہے جو تنگی تکلیف پرشانی مجبوری ہے اور اپنے زندگی کے مسائل اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے ہے کوئی میرا بندہ لیکن اس وقت ہم جو ہے وہ نیند میں مبتلا اور سو رہے ہوتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تحجد کے وقت ایک وہ کہ جو اللہ کے حضور رو رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ کہ جو میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور میٹھی نیند والوں کے حصے میں خواب آتے ہیں جبکہ رونے والوں کی باتوں کے آسمان سے جواب آتے ہیں موسیقی